السلام علیکم گائز آج ہم سنجھیں گے ایڈیشن آف ویکٹرز پچھلے لیکچر سے ہم نے سمجھا تھا ویکٹرز اور انڈیس ٹائپز ٹھیک ہے ایڈیشن آف ویکٹرز ویکٹرز کین بی ایڈیڈ این سبسٹیکٹڈ بائی جوومیٹریکل اینڈ اینالیٹیکل میتھڈز اس کے دو میتھڈز ہوتے ہیں کون کون سے جوومیٹریکل اینڈ اینالیٹیکل جب بھی ایڈیشن ویکٹر کی ایڈیشن ہوتی ہے تو دو ویکٹرز کو سم کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ ریزلٹنٹ ویکٹر نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میتھڈ آف ویکٹر ایڈیشن ویکٹر ایڈیشن کے بھی میتھڈ ہیں جو کہ ہیں تین کون سے پیرلالوگرام لا آف ویکٹر ایڈیشن ہیڈ تو ٹیل رول ٹرائنگل لا آف ویکٹر ایڈیشن ٹھیک ہے پیرلالوگرام لا آف ویکٹر ایڈیشن کون سا ہے کہ بائی ویکٹر ایڈیشن آف او بی این بی سی گیوز آ ویکٹر کالڈ ریزلٹنٹ آف ڈائیگونل آف پیرلالوگرام مطلب جیسے کہ او بی یعنی اوریجن سے شروع ہوا یہ ویکٹر بی او بی یہ ویکٹر اور اس کا جو ہے وہ ہیڈ بی سی کے ٹیل سے جا کے ملا یہ جا کے سی تک پہنچا ٹھیک ہے تو اس او سے سی کا سی سے سی تک جو ہے یہ تیسرا ریزلٹنٹ ویکٹر نکلا ٹھیک ہے وہاں دیکھو او ٹو اے تک جو ہے وہ یہ اے ویکٹر اس کے جو ہے وہ ہیڈ سے جو ٹیل ملا سی کا تو اے سی ویکٹر ہو گیا اسی نے بھی ریزلٹن یہی آر دیا تو یہ جو ڈائیگونل آر ہے مطلب یہ ریزلٹنٹ ویکٹر ہے اسی کے وجہ سے یہ جو اے پرائلارگرام بنایا ٹھیک ہے آگے ہیڈ ٹو ٹیل رول یہ کیا ہے کہ بائی جوائننگ ہیڈ آف دہ فرسٹ ویکٹر ویڈ دہ ٹیل آف دہ سیکنڈ ویکٹر مطلب جیسے ہی ویکٹر پہلا ویکٹر ڈالیں گے تو اس کا جو ہے وہ ہیڈ دوسرے کے ٹیل سے اور دوسرے کے ہیڈ سے تیسرے کا جو ہے وہ ٹیل اسی طرح بنا دے جائیں گے یہاں پر ہم نے بنایا ہے کہ اے کے ہیڈ سے ہم نے بی کا ٹیل لگایا ہے اور پھر کیا ایک ریزلٹنٹ جو ہے وہ ایک آر بنائے گے ریزلٹن ویکٹر بنا ہے جو ہے وہ آر وہ بنا ہے اے کے ٹیل سے اس کا ٹیل ملائے گے اور بی کے جو ہے وہ ہیڈ سے اس کا ہیڈ بلایا ہے تو ہمیں جا کے ریزلٹنٹ ویکٹر ملا ہے تو یہ ٹرینگلر لاب ٹیل کر ایڈیشن کوئن سا ہے ہیڈ تو ٹیل رول also known as a triangular law vector addition. مطلب یہ triangular law vector addition کوئی اور نہیں ہے یہ وہی head to ten rule ہی ہے جس کو ہم triangular law vector addition کہتے ہیں. ٹھیک ہے multiplication of a vector by vector اس کے بھی دو میتھڈ ہیں dot product or scalar product dot product بھی کہتے ہیں scalar product بھی کہتے ہیں اس کے بعد cross product or vector product ٹھیک ہے dot product or scalar product ان سے ہیں when two vectors are multiplied in such a way that the product is a scalar it's called scalar order product مطلب جب دو vectors کو آپ اس میں multiply کیا جائے اور وہ جو ہے وہ product دے وہ scalar ہو تو ہم اسے scalar یہاں product کہتے ہیں the scalar product of two vectors a and b is defined as product or magnitude of the vectors and the cosine of the angle between them مطلب دو a b vector ان کا product کا magnitude ہو اور وہ جو ہے وہ cosine angle ان کے بیچ میں ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ scalar product of two vectors ہے جس طرح کہ a dot b is equal to a b cos theta یہ mathematic کے لئے بتایا گیا ہے پچھلی definition کو ٹھیک ہے تو اور اس کا angle کیا ہوتا ہے zero یا zero سے بڑا ہوتا ہے اور 180 یا 180 سے کم ہوگا angle یہاں zero سے 180 کے بیچ میں ہوگا ٹھیک ہے properties کونسی ہیں when vector are parallel vector جب parallel ہوتے ہیں تو ان کی angle جو ہوتی ہے theta وہ zero کے برابر ہوتی ہے تو پھر a dot b یعنی ایک a dot product جو a dot product b ہوگا وہ a b ہوگا when vectors are equal جب vector برابر ہوتا بھی angle جو ہوگی وہ zero ہوگی اور a برابر ہو جائے گا b کے when vectors are orthogonal to each other تو theta بن جائے گی 90 اور a dot product b جو بن جائے گا zero ہوگا ٹھیک اس کے بعد vector are cross product when two vectors are multiplied is in such a way that the product is a vector quantity is called vector or cross product جب دو vectors کو multiply کیا جائے اسی طریقے سے جب دو vectors کو multiply کیا جائے تو product vector quantity ملے resultant جو ملے وہ vector quantity ملے تو ہم اسے vector یہاں cross product کہتے ہیں the vector product of two vectors a and b is defined as the product of magnitude of the vectors and the sign of the angle between them جیسی طرح کہ بھائی a b مطلب دو vector ہیں ان کا vector product کریں تو ہم اسے اس طرح define کر سکتے ہیں کہ a b کا vector product ان کے magnitude کا vector product اور sign angle ان کے بیچ میں مطلب between sign angle جیسے یہاں پر mathematical ہی بتا رہا ہے کہ a a cross b magnitude ہے ٹھیک ہے برابر ہے a b sine theta کے اور اس کی properties ہیں کہ بھائی کہ ایک پوچھتا ہے کہ کیا commutative law valid کرتا ہے جیسے کہ a cross b برابر ہے minus b cross a کے مطلب یہ commutative law جو ہے valid نہیں کرتا آتے ہیں distributive law پر کہ distributive law کیا valid کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ valid کرتا ہے کیونکہ a cross b plus c برابر ہے a cross b into plus a cross c اسی طرح نیچے بھی اسی طرح جو ہے وہ equation یہ satisfy کر رہی ہے کہ یہ distributive law valid کرتا ہے تو امید ہے آپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ لینا